بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا ہے فرسٹیئر کلاس جیسا کہ اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر ہم نے تفصیلی عنوان رکھا تھا کہ فرسٹیئر کلاس کے اندر اسلامیات نصاب اس کا جائزہ اس کا تعرف کتنے چیپٹر ہیں کس ٹائپ کے وہاں پر ٹاپک موجود ہیں عنوان ہیں اور اس سلیبس کی خصوصیت اس کی ورائیٹی اس کا میار کیا ہے آج کا ہمارا ٹاپک باب پہلا ہے اور نام ہے اقائد اقائد کس کو کہتے ہیں اس کی لفظی استلاحی معنی کیا ہے اقائد کی احمد کیا ہے اور اقائد بنیادی طور پر اسلام کے اندر کون سے بنیادی اقائد ہیں اب اقائد کے حوالے سے یہ لفظ اقیدہ سے ہے اقیدہ واحد ہے اور اقائد جمع ہے لفظی مانا گرہ لگانا مضبوط باندھنا اور اسطلاح کے اندر ایسے تھوس نظریات جس میں کسی قسم کا شک اور گمان نا ہو عقیدہ لفظی معنی عربی دیوان کا لفظ ہے لفظی معنی اس کی ہے گرہ لگانا مضبوط باندھنا ٹاٹ باندھنا مضبوط طریقے سے کسی چیز کو باندھنا تو اسطلاح کے اندر دیفینیشن اس کی یہ بنتی ہے کہ ایسے ٹھوس نظریات ایسے مضبوط نظریات کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک کوئی غمان نہ ہو ذرے برابر شک اس کے اندر نہ ہو وسوسہ خیالات خیالات کی کمزوری یہ بالکل نہ ہو ہر طرح کے غمان سے ہر طرح کے شک سے ہر طرح کے وسوسات اور وہم سے پاک اور ٹھوس قسم کے نظریات کو بنیادی طور پر عقیدہ کہتے ہیں اس کے لئے انگلیش کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے بنیادی عقید کے لئے آرٹیکل آف فیتھ اس کو کہتے ہیں آرٹیکل آف فیتھ اس کو کہتے ہیں یعنی بنیادی عقید سٹرانگ بلیف مضبوط ترین ایمان مضبوط ترین یقین ہونا چاہیے وہ جو یقین ہے وہ جو مضبوط ایمان ہے اس کے لئے بنیادی طور پر بنیادی عقید لفظ استعمال ہوتا ہے اب اس کی ایمیت پر دیکھیں کہ یعنی اسلام کے بنیادی عقید کون سے ہیں کیسے ہیں اس کے لئے لفظ دوسرا استعمال ہوتا ہے ایمان اس کو ارکان ایمان بھی کہتے ہیں یعنی بنیادی عقید ارکان ایمان یہ ایک ہی چیز ہے اب اس کے متعلق آپ دیکھیں کہ اسلامیات کے سلحبس میں بنیادی طور پر یہ ساتھ رکھے گئے ہیں فستیر سلحبس کے اندر اسلامیات میں ویسے عام طور پر یہ چھے ہیں ڈگری کلاس کے سلحبس میں آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی چھے ہیں لیکن کیا ہے کہ ایک ہی ارکان ایک جو رکن ہے اس کو دو میں تقسیم کیا ہوا ہے تو فستیر سلحبس کے اندر آپ دیکھیں گے نساب میں تو یہ ساتھ بنتے ہیں اللہ پر ایمان ملائکوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان اسی طرح آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان اور موت کے بعد کے مراحل جو ہیں ان کے اوپر ایمان تو اس میں جو موت کے بعد والے مراحل ہے مرنے کے بعد والی زندگی اس کے مرلے آخرت یہ الگ الگ دونوں کو ہے ایکی چیز لیکن فستیر سلحبس کے اندر اس کو دو حصوں میں رکھا گیا ہے اب اس کے متعلقاتے ہیں جیسا کہ دیکھیں سورہ بکرہ کے اندر تقریبا آخری رکو میں کُلُن آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِقَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ تقریبا پانچ ارکان ایمان اس آیت کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ مختلف حوالے سے وضاعت ملے گی بڑی معروف حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے جس میں جبریل امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ میں شرکت کی اور آ کر اس نے درائے راست سوال کیے تھے وہ پانچ سوال تھے جو آپ کو بخاری شریف میں زمن مختصر ذکر ملے گا مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے حدیث کی دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اس کو باقاعدہ نام دیا گیا حدیث جبریل اس میں ایک سوال ہوا تھا اسی کے متعلق جو رسول اکیم نے جواب دیا تھا مل ایمانو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یعنی وہ اقائد وہ آرٹیکل آفیت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا انتو امین باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الآخر وَلْقَدْرِ خیر ہی وَوْ شَرْرِ اب یہ ارکان ایمان رسول اکیم نے جواب دیا جبریل امین کا سوال تھا کہ ایمان میں کیا کیا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں تو وہ بنیادی اقائد یہ ہیں کہ انتو امین باللہ اللہ کی ذات پر ایمان وملائکت ہی اللہ کی مخلوق فرشتے ملائک ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے وَقُطُبِ آسمانی کتاب اللہ نے جو کتاب نازل کی تو ان کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے وَرُسُلُهِ اللہ رب العالمین نے پیغمبر مغوث فرمائے پیغمبروں کا وہ طویل سلسلہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کی نبوت پر جاکے اختتام پذیر ہوتا ہے تو رسولوں پر ایمان وَلْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے معاملات ایک اور حدیث میں وَتُومِنَ بِالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اگلے مراحل جس کو فستیر سلبس میں آخرت اور مرنے کے بعد کے مراجع دو عصوں میں رکھا گیا ہے ایک ہی ہے تو وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْوْقَدْرِ خَيْرِهِ اَوْشَرِهِ تقدیر لق نصیب قسمت تو وہ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ہے چاہے وہ اچھی لگے یا وہ بری لگے تو ان حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بنیادی طور پر تو چھے لیکن فستیر سلبس میں ان کو ساتھ میں منشن کیا گیا ہے ترتیب بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھنا ہے رسولوں کے اوپر ایمان رکھنا ملائکوں کے اوپر ایمان رکھنا آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا تو عقیدہ لفظ کی لفظی معنی جمعہ اس کی عقائد آتی ہے اسطلاحی معنی اور اس کے لئے ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگریش میں اس کو آرٹیکلہ بھیت کہا جاتا ہے سٹرانگ بلیو کہا جاتا ہے تو یہ ہیں بنیادی عقائد اب ہمارا چپٹر پہلا چپٹر یہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی جو آئیڈیالیاجی ہو جو تھیوری ہو اب اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے اب ایمان کی جب بات کیے تو ایمان کے لئے تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر اکرارم بل لسا تصدیقم بل قلب وعمل بل جوار یا بل آزا یعنی ایمان کے لئے ضروری ہے کہ زبان سے اکرار ہو دل سے تصدیق ہو اور آمال اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنا اللہ رب العالمین خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھیں کہ کائنات کا نظام کیسے ہے کہ ایک نظام خود بخود وجود میں آگیا یعنی اس کو چلانے والا اس کو بنانے والا اس کو پیدا کرنے والا اس سسٹم کو اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے تو اس حوالے سے دنیا کے اندر مختلف تیوری ہے کیونکہ ہم مخاطب ہیں فستیر لیول کے سٹوڈنٹ تھے تو یہاں پر بنیادی چیزیں ہیں کچھ ستہی لیول کی تو ایک نظریا یہ ہے کہ دنیا آٹومیٹر خود بخود وجود میں آگئی اس کو چلانے والا اس کو بنانے والا کوئی نہیں کیونکہ ان کی معلومات اب تک محدود ہیں وہ ریسرچ کے مرائل میں ہیں تو وہ اپنی ریسرچ کی بنیاد پر جہاں تک وہ معلومات سمجھے ہیں ان کا جو نظریا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آگئی ہے اس کو چلانے والا اس کو بنانے والا یا اس کو اختتام کی طرف لے جانے والا کوئی بھی نہیں ہے دوسرا نظریا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق کسی اور کو مالک کسی اور کو رازق مانا جاتا ہے جو دیگر مذائب کے حوالے سے ایک تھیوری ہے دنیا کے اندر اس طرح کے لوگ بھی ہیں اور اسلام کی تھیوری کیا ہے اسلام کا نظریا کیا ہے مسلمان کو باؤنڈ کیا گیا ہے اس معلومات پر کہ یؤمنون بالغیب عقیدہ ایمان یہ غیب سے ہے اس میں اپنی طرف سے اکل اپنی طرف سے رائے اپنی طرف سے کیاس اس کا کوئی عمل دخل نہیں کہ یؤمنون بالغیب اللہ رب العالمین خالق کئے مالک ہے اللہ رب العالمین اس حوالے سے کئی طرح کی مثالیں قرآن مجید میں نشانوں کے طور پر دکھے کیا ہے قرآن مجید میں کئی سو آیات موجود ہیں کہ ریسرچ کریں غور و فکر کریں اب پہلی پہلی وحی جو آئی ہے اکرہ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق پہلی پہلی وحی کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنا تعرف پیش کیا ہے کہ اللہ ذی خلق وہ اللہ اس کا وجود ہے وہ خالق ہے اللہ ذی خلق جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے خالق وہی ہے باقی سب کچھ مخلوق ہے خلق الانسان من علق پہلی وحی کی دوسری آیت میں انسان کو اپنی حیثیت کہ انسان تیری حیثیت کیا ہے تیری حقیقت کیا ہے اس کے اوپر تو گور و فکر کر تو اللہ نے اس طرح کی مثال بھی ذکر کیے ہیں تاکہ غور و فکر کرو کہ اللہ کے سوا کون بھلا معبود ہے اللہ نے سوالیہ انداز میں کافی مرتبہ قرآن بجید میں ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرما انہی خلق سماوات والارد واختلاف اللیل والنہار کے آسمانوں کے پیدا ہونے میں آسمانوں کے پیدا کرنے میں آسمانوں کی تخلیق میں زمین کی تخلیق میں اللہ نے پھر پورا نظام ذکر کر دیا کہ یہ کیا چیزیں ان کے اندر آپ کے لئے نشانیاں ہیں غور و فکر کریں کہ کیا یہ خود بخود بن گئی ہے یا کوئی بنانے والا ہے کوئی چلانے والا ہے اگر تو کوئی چلانے والا ہے تو پھر اس کے متعلق بھی پورے نظریات ذکر کیے گئے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں مشکلاتوں سے نکالتا ہے کون ہے جو سورج کو چلاتا ہے کون ہے جو چاند کو چلاتا ہے اب اس حوالے سے سورہ یاسین کے اندر آپ دیکھیں کہ وجود باری تعالی اور پھر اللہ کے حوالے سے نشانیاں اللہ رب العالمین نے جو نظام دیا ہے اللہ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن مریض کی سورہ یاسین میں دیگر سورتوں میں موجود ہے اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو کراس کر جائے چاند سے ٹکرا جائے چاند کی مجال نہیں اس کو ٹکرا جائے رات کی مجال نہیں کہ دن اور رات کے نظام میں کوئی خلل پیدا ہو کوئی ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں کوئی اپنا ٹائم پیرڈ کو دوسرے سے چھیل لے وَقُلُّن فِي فَلَكِيَسْبَحُود یہ پورا نظام اللہ فرماتا ہے کہ ایک دائرہ کار کے اندر ایک ڈسیپلین کے اندر چلتا ہے تو اس ڈسیپلین کو چلانے والا اور اس دائرہ کار کو کنٹرول میں کرنے والا کون ہے تو اس حوالے سے وجودِ باری طالعہ پر اگر ہم بات کریں تو ہمارا ٹاپک کے اسی سے ہی ضمن ہے کہ بنیادی عقائد اب بنیادی عقائد کتنے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لانا ملائکوں پر اوپر ایمان لانا آسمانی کتاب اللہ نے جو نازل کی تھی ان کے اوپر ایمان لانا رسولوں کے اوپر ایمان لانا آخرت کے معاملات ہیں مرنے کے بعد کے مراحل ہیں اور ساتھویں نمبر پر ہے وَلْقَدْرِ تَقْدِیرِ تو پہلی ہماری بات چل رہی ہے کہ بنیادی عقائد کے اندر اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا اللہ یقتہ ہے اللہ اکیلا ہے اللہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ رب العالمین خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ کا وجود ہے اللہ رب العالمین کائنات کو چلانے والا ہے ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے تو یہ تعرف قرآن مجید میں آسانی سے آپ کو ملے گا اس کے متعلق پہلا جو آپ کے سنیبس کے اندر ہی جو تعرف پیش کیا گیا ہے وہ پیش کیا گیا ہے توحید کے حوالے سے یعنی اللہ کے وجود کے اگر ہم بات کریں تو اللہ پر ایمان کیسے رکھنا ہے اپنی مردی سے نہیں بلکہ اللہ کی مردی سے اللہ کی طرف سے دیوی شریعت اللہ کی طرف سے دیوی تعلیم ہے اس کے حوالے سے ہمیں ایمان رکھنا ہوگا اللہ پر ایمان جیسا کہ ہم نے وجود باری طالعہ پر بات کی اور پھر توحید اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان تو اس کے حوالے سے بنیادی چیز اور بڑی اہم چیز توحید سے بڑھ کر کوئی اساس کوئی بنیاد کوئی بیسک نہیں اسلام کی توحید سے بڑھ کر ہر پیغمبر نے ہر نبی نے دعوت توحید کی دی اب توحید کیا ہے کتنی ضروری ہے کہ آپ اس کا اندعوہ لگائیں کہ ہر پیغمبر کی دعوت کا محور اور مرکز اس کی اساس اس کی بیسک تھی وہ تھی توحید اللہ رب العالمین نے سب سے تفصیلی تذکرہ کیا ہے توحید کے حوالے سے اب توحید لفظ کی معنی لفظی معنی اگر جائیں تو اس کی معنی بنتی ہے اکیلا ماننا یقتہ ماننا اکیلا ماننا کسی کو یقتہ ماننا اس کا کوئی شریک نہ ہو کوئی اس میں شامل نہ ہو وہ ایک ہے یہ لفظی معنی ہے اس طرح کے اندر کیا مانا اس کی بنتی ہے اللہ کو ذات میں صفات میں اور عبادات میں اکیلا ماننا یقتہ ماننا اس کا کوئی شریک نہیں ہے اب اس حوالے سے جو فستر کی سلیبس میں اگر ہم بات کریں نساب میں تو اس نے جو ترتیب رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے اللہ کی صفات کے حوالے سے اور پھر عبادات میں مختصرا اس نے دیفینیشن کے اندر ہم جائیں گے تو وہاں پر مختصرا ذکر کیا ہے تفصیلی طور پر یہ تین اقسام آتے ہیں پھر توحید کی جو زد بنتی ہے وہ بنتی ہے شرک جو اسی زمین میں آگے بات ہماری آ رہی ہے تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے حوالے سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا اللہ رب العالمین کو ماننا اللہ کے وجود کا اقرار کرنا اس کا اعتراف کرنا اب اللہ رب العالمین اکیلا ہے یقتہ ہے سٹوڈنٹ ریفرنس بنیادی ریفرنس تو تقریباً سٹوڈنٹ کو یاد ہوگے خاص طور پر مسلم سٹوڈنٹ کو وہ چیزیں صرف ٹرانسلیٹ یاد کرنی ہوگی ترجمہ یاد کرنا ہوگا تو اس کے ریفرنس آسانی سے یاد ہوگے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین عبادات کے حوالے سے اکیلا ہے تنہا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ یاد ہے دوسرا کلمہ اس کے اندر بھی یہی گوائی دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا پھر ہم سورہ فاتحہ تقریباً سٹوڈنٹ کو یاد ہے اس میں کہتے ہیں کہ یاک نعبدو و یاک نستحید یہ لیت توحید عبادت کی ہم بات کریں کہ اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے کسی اور کو تیری عبادت میں شریک نہیں ٹھیراتے اللہ رب العالمین کی ذات کے والے سے اگر بات کریں تو دلائل میں آپ جائیں سورہ اخلاص تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوگی آسان ہے چھوٹی سی صورت ہے کل ہو اللہ احد اللہ السمر لم یلد ولم یولد اب اس میں دیکھیں کل ہو اللہ احد اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے اب دنیا کے اندر نظریات آگئے عیسائوں نے کرسچن نے ایک نظریہ دیا نعود باللہ وہ کفریا شرکیا نظریہ انہوں نے کہا کہ اللہ اکیلا نہیں بلکہ نعود باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے رسول تھے لیکن نعود باللہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یہودیوں نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو پیغمبر عزیر علیہ السلام آیا وہ نعود باللہ اللہ کا بیٹا ہے اب اس نظریہ کو اللہ نے قرآن بجید میں ذکر کر کے اس کا شدید رد بھی کیا اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے نعود باللہ عیسائیوں نے جوابی طور پر کہا کہ نعود باللہ عیسیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اللہ رب العالمین نے باہ سے اس کا رد بھی کیا اللہ اکیلا ہے بیقتہ ہے اس کی کوئی فیملی نہیں اس کا کوئی خاندان نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں اس کی کوئی بیٹی نہیں ایک یہ بھی نظریہ اہد جائلت میں یہودیوں کی طرف سے بھی چلایا ہوا تھا کہ نعود باللہ ملائف جو ہیں فرشتے یہ نعود باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں خطرناف ترین جملہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کے حوالے سے اب اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس کا رد بھی کیا اور اللہ رب العالمین نے یہ سورہ اخلاص اس کا نام یہ اخلاص بڑی فضیلت ہے اس سورت کی مختصر ہے چار تھی آیت چھوٹی چھوٹی تقریباً سب کو یاد ہے اس کا نام ہے اخلاص یعنی اس سورت کو ہوتا ہے عقید توحید کے حوالے سے خلوص پیدا ہوتا ہے اب اخلاص کا لفظ تو اس سورت پوری میں نہیں اس کو عام طور پر ہم کلو اللہ سورت بھی کہتے ہیں لیکن سورہ اخلاص اس کا نام ہے اللہ احد اللہ اکیلا ہے یقتہ ہے تنہا ہے اس کو اکیلا مانو اس کو یقتہ مانو اللہ سمجھ اللہ بے پرواہ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں مخلوق کہیں نہ کہیں مجبور ہے کہیں بے کس ہے کہیں بے بس ہے کہیں نہ کہیں کمزور ہے کہیں نہ کہیں اس کو کسی کی پرواہ آ جاتی ہے محتاج ہے لیکن اللہ اس سمجھ اللہ بے پرواہ ہے اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں بے پرواہ ہے اللہ رب العالمی لم یلد ولم یولد مزید وضاعت ہو گئی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ولم یولد نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اللہ بھی کوئی اولاد نہیں نہ اللہ کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں اللہ میں شریک بھی کوئی نہیں نہ ذات کے حوالے سے نہ صفات کے حوالے سے نہ عبادات کے حوالے سے اب اگر اس کی بات کریں تو توحید کی اقسام توحید کی اقسام میں توحید ذات توحید صفات اور یہ جو عبادت ہے اس میں فستیرس لبس میں صفات کے تقاضوں کو مینشن کیا گیا ہے یعنی یہ جو چیز ہے یہ یہی ہے کہ صفات کے تقاضے توحید عبادت اب توحید ذات ہم نے دلیل کے طور پر سورہ اقسام کو سیکھ لیا سورہ فاتحہ کے توحید عبادت میں اگر ہم بات کریں پہلا کلمہ ہے دوسرا کلمہ ہے آیت القرصی یہ وہ ریپرنس ہیں یہ وہ دلائل ہیں جو آسانی سے یاد ہے اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم لا تخضوه سنت ولا نوم دیکھیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ محتاج نہیں اللہ کو نیند تو دور کی باتیں اونگ تک نہیں آتی اللہ رب العالمین ان چینوں سے پاک ہے تو آیت القرصی کا ترجمہ دیکھ لیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ سورہ فاتحہ ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیں سورہ اقلاص ہے پھر آپ دیکھیں گے فَسَلْ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ سورہ قوسر اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ فَسَلْ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّ شَانِيَةَ وَالْعَبْتَرْ تو اس میں بھی آپ کو دلائل بنائے گے کہ عبادت اللہ رب العالمین کی ہے وہ اقیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں جیسا کہ اللہ نے کہا قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر کے بتائیں دوگوں کو واضح نظریہ بتا دیں کہ میری عبادات میرا جینا میرا دنیا سے جانا میری قربانی نظرنیات لِللہِ رب العالمین ایک اللہ کے لیے لَا شَرِيْكَ لَهُ یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ عبادات کے کامیں کسی اور کے لیے جائز نہیں ہیں اکیلہ اللہ ہے اسی کے لیے عبادات کے معاملات ہیں اسی طرح سورہ کافرون میں آپ دیکھیں وہاں پر بھی رسول اکرم نے واضح طور پر ان مشرقین کو کہا کہ میں ایسوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہیں یہ تم نے معبود بنایا ہوئے ہیں میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ ہے توحید کے حوالے سے بات وجود باری طالع پر اگر ہم دلائل کو دیکھ لیں تو بنیادی چیز ہم ذکر کی کہ دنیا کے اندر نظام جو چل رہا ہے بہت ساری نشانیاں اللہ نے ذکر کی ریسرچ کی بات کی غور و فکر کی بات کی اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو پیغام رکھا ہے پھر اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کے حوالے سے کافی تذکرہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا اور جس کے ہم نے مختصر انچی نے ذکر کی ہے فسٹیر لیول کے حوالے سے پھر توحید جس کی لفظی معنی ہم نے پڑھی کہ اکیلا ماننا یقتہ ماننا استلائی معنی اللہ کو ذات میں اللہ کو صفات میں اللہ کو عبادات کے اندر اکیلا ماننا اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے ایمان کے حوالے سے ہم نے بات کی پھر اس کی اقسان اس کا ہم نے تذکرہ کر لیا اب توحید کی جو زد آتی ہے وہ ہے شرک شرکی کی معنی ہے برابر کرنا ملانا شریک کرنا ساجداری ماننا کسی کو کسی میں شامل کر دینا کسی کو کسی میں برابر کر دینا کسی کو دوسرے میں ملا دینا ایک کو دوسرے کا پارٹنرشپ کے حوالے سے ماننا پارٹنر ماننا شامل کر دینا شریک کر دینا یہ لفظی معنی ہے شرک کی لفظی معنی بنتی ہے کہ برابر کرنا ملانا شریک کر دینا اسطلاح کے اندر اگر ہم بات کریں کہ اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کی عبادات میں یا صفات کے تقاضے اب اس کی جو معنی بنتی ہے شرک کی کہ ساجداری ماننا تسلیم کرنا برابر کرنا شامل سمجھنا پارٹنر سمجھنا شریک کر دینا یہ ساری معنی بنتی ہے لفظی طور پر شرک کی اسطلاح کے اندر اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں یا پھر صفات کے تقاضے یعنی جو تقاضہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے جیسے اللہ خالق ہے اب یہ اللہ کی صفت ہے اس میں کسی اور کو بھی خالق سمجھنا یہ صفات کے تقاضوں میں شرک آ جاتا ہے یا جیسے کے طور پر آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے کہ ان الحکم اللہ للہ حکم جو ہے بنیادی طور پر بادشاہت آڈر اختیار اور پاور یہ اللہ کا ہے اب حقیقی آڈر حقیقی پاور اختیار اور حکومت اللہ کی ہے تو اقتدار آلہ کسی اور کو سمجھنا یہ شرک ہو جائے گا اللہ کی ذات میں شرک کی میں نے آپ کو مثال بتائی کہ دنیا کے اندر ایک یہ بھی ڈیبیٹ چلتی ہے یہ ایک بحث چلتی ہے کہ پہلے شرک کا نظریہ آیا تھا یا پہلے توحید کا تو عام سا جواب یہ ہے کہ پہلے توحید ہے کیونکہ پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے اور وہ توحید پر تھے وقت گزرنے کے بعد زمانے گزرنے کے بعد نو علیہ السلام کے دور میں جا کر یہ شرک کی افتدا ہوئی کچھ لوگوں کی گمرائی کی وجہ سے اور پھر توحید سے وہ قوم ہٹ کر بعد میں آنے والے لوگوں نے شرک کو پھیلانا شروع کر دیا تو پہلا جو نظریہ ہے اور وہ جو ٹھوس نظریہ ہے وہ عقید توحید کا ہے شرک خطرناک ترین جرم ہے سب سے بڑے میں سے بڑا جو ظلم بڑے میں سے بڑا جو گناہ بڑے میں سے بڑا جو جرم ہے اللہ کو شدید نفرت جس جرم سے ہے وہ ہے شرک اللہ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلمن عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی اور کو مان رہے ہو کسی اور کو شامل کر رہے ہو یہ اللہ رب العالمین کے حق کی خلاف بردی بھی ہے اور پھر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنِ شَاء سُرْهِ نِسَاء کے اندر یہ شرک کی لفظی منا ہوئی اور اسطلاح میں اللہ کی ذات صفات صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک کرنا شرک بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ سُرْهِ نِسَاء آیت آگے پوری ہے سُرْهِ نِسَاء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کسی صورت معاف نہیں کرتا شرک کو یعنی شرک اتنا بڑا جنم ہے اتنا بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑے میں سے بڑا گناہ شرک ہے یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کر دینا یا کسی کی ذات کسی ذات سے اتنی محبت اتنی محبت کہ یہاں تک کہ اس کو اللہ کے حق میں اللہ کی ذات میں اللہ رب العالمین کی صفات میں شامل کر دینا تو یہ بہت بڑا شرک ہے پھر اللہ رب العالمین کی صفات میں یعنی اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّا الْأَمْثَال اللہ کے لیے دوسرے قسم کی مثالیں نہ ذکر کرو پھر اللہ نے کہا اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے اللہ کی صفات کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہ ذکر کریں اللہ خالق ہے تو یعنی اکیلا اللہ خالق ہے اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے معبود اللہ ہے تو اللہ رب العالمین ہی معبود ہے کوئی اور معبود نہیں ہے تو صفات کے تقاوے میں اگر بات کریں جیسے مثال کے طرح آپ کے سلیوز کے مطابق اقتدارِ عالی اصل حکم اصل شریعت یعنی اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا کسی اور کی عقل کسی اور کی رائے کسی کی قیاس کسی کی سوچ کسی کا غمان کسی کا شک کسی کی دلیل اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے نہیں چل سکتی اگر آپ اللہ کے حکم میں کسی اور کے حکم کو شامل کروگے اس کو بھی اللہ کی ذات کے طور پر درجہ دوگے تو یہ بہت بڑا شرک ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے تو آج کی کلاس میں عقائد کے ٹاپک پر ہم نے کچھ چیزیں جس کا پہلا عنوان یہ تھا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اس کی ہم نے تفصیل ذکر کی ہے باقی اپنے شیڈول کے مطابق ہمارے اگلے نیکسٹ کلاس کے اندر لیکچر آتے رہیں گے تو چیپٹر نمبر پہلا ہے اور اس کا نام ہے بنیادی عقائد اس کو کہتے ہیں آرٹیکل آف پیت سٹرانگ بلیف بھی کہتے ہیں یعنی بنیادی ٹھوس ایسے نظریات جس میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی غمان نہ ہو اس کے لئے ارکان ایمان بھی استعمال کرتے ہیں ارکان ایمان اور بنیادی عقائد یہ ایک ہی چیز ہے اور فستیرس لبس میں یہ ساتھ ہیں اسٹوڈنٹ تھوڑا سا اس میں فرق کرتے ہوئے تھوڑی گھٹی کر جاتے ہیں بعض وقت وہ ارکان اسلام کو ارکان ایمان مان لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں یا پھر ارکان ایمان کو ارکان اسلام ارکان اسلام پانچ ہیں جو دوسرا چیپٹ رہے اس کے اندر تفصیلات ہیں تو ارکان ایمان فستیر کلاس کے اندر ساتھ بنتے ہیں ارکان ایمان یا پھر اس کو آپ کہتے ہیں بنیادی عقائد اس میں آج ہم نے پڑا ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اللہ کا وجود اس کے متعلق دلائل اور پھر اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق جو نظریات توحید ہے اب توحید کی لفظی معنی استلاحی معنی عقیدے کی لفظی معنی استلاحی معنی ایمان اور اس کی اقسام اس کو ہم نے ذکر کر دیا اور پھر توحید کی اقسام کو ہم نے ذکر کیا ہے تفصیل سے اور اس کی ضد آتی ہے شرک اور شرک خطرناک جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اس کی مضمت کے اندر اس کے رد کے اندر آیات کو بھی میشن کیا ہے اور اسٹوڈنٹ کو یہ یاد کروانے کے لیے کہ توحید پر کون کون سے ریفرن جو آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں جس میں میں نے ذکر کیا کہ سورہ فاتحہ ہے آیت القرصی ہے سورہ قوسر ہے سورہ کافرون ہے سورہ اخلاص ہے یہ وہ چیزیں پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ کلمہ شہد ہے جس کو کہا جاتا ہے تو یہ کلمہ طیبہ آسانی سے اسٹوڈنٹ کو یاد ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کے ترجمے پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ آج کی یہ کلاس ماری مکمل ہوئی بنیادی عقائد اس کا اگلا حصہ اس میں ہوگا کہ عقیدہ توحید کے اثرات زندگی پر کیا ہیں تو ایمان کتنے ہیں ارکان ایمان یعنی ارکان ایمان ساتھ ہیں اللہ پر ایمان لانا ملائکوں پر ایمان لانا آسمانی کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا اور پھر ساتھ وہیں تقدیر تو آج کی کلاس یہی پر افتتام پذیر ہوتی ہے عبدالفتہ بالا دی لیکٹرر ان اسلامی اسٹیڈیز گورنمنٹ ڈگری کالیج شاپور چاپر